بسم اللہ عجت ابن اللہ سب آم سلواتکا علیہ علیہ موسیقی علیہ علیہ موسیقی 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 جس میں نہیں علی کی ولا ولا اسی میں ہے جس کا ضمیر بولو یہ تھے بولنا سواب ہے ولا اسی میں ہے جس کا ضمیر زندہ ہے ولا اسی میں ہے جس کا ضمیر زندہ ہے بلا اسی میں ہے جس کا ضمیر زندہ ہے بلا اسی میں ہے جس کا ضمیر زندہ ہے عربیاں سبی کی سادشیں ناکام ہو گئی آخر کی نے سکیفہ مردہ بنا ہے غدیر زندہ زندہ ہے جس کا ضمیر اللہ علیہ السلام علیہ السلام اللہ علیہ السلام علیہ السلام اللہ علیہ السلام علیہ السلام سینے پہ ہاتھ مار کے مین چوکچ کھڑا ہو کے اب باس بات چال علم ہاتھیں جلائے کے سینے پہ ہاتھ مار کے دشمندیا کے چاک پا کے سینہ چوڑا کر کے گل گل سنگ رہ گری گال کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا پنگالی آلے ہو مصرہ میں اگے پڑھنا ہیں بلکہ اگلا مصرہ میں پڑھنا نہیں حسین دے ماتمی اللہ دلاتے نقش کرتے نہیں حسین دا ماتمی حلی دامنالا حلی دا شیاب حدار حلی دا نوکر پاکستانے چوئے بیرون ملکے چوئے دنیا دیکھے کہ اسے بھی کونے تے چلا جاوے سینہ چڑھا کر کے اب باس بادشاد علم ہاتھ جلائے کے سینے تے ہاتھ مار کے دشمن دیا کے چاک پا کے گانکار سنگ نبی جاں کے لگا لکھ کیا بتا ہوں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا کیونے میرا بیٹا یا علی کہنے کے قابل ہو آئے 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 شاباش شاباش ہاتھ اٹھاؤ علی بالا جنرد دنیا آپ کو ہے دریئے کیا بتا ہوں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا میرا بیٹا یا علی کہنے کے قابل ہو گیا میرا بیٹا یا علی کہنے کے قابل ہو گیا عربیاں مات میں تھے میں نے مات میرا بیٹا اس گھڑے میری انگلی چھوڑ کر حل کے نشہ ملو شاباش شاباش ہائے دریئے آپ سلامت رہیں اچھا جی میں پڑھ دینا وہ بھی پڑھ دینا ایک سلوات بلند آوازنا تلاوت کرو میرے بادشاہ دیئزت دے اپنے اپنے رزق اضافے واسطے اچھی آوازنا سلوات بڑھو اپنے 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 گناہ مندی بکشش واسطے باغاز بلند سلوات پڑھو حجت القائم ولی الاسر بکیت اللہ سرکار حضرت امام زمانہ علیہ السلام دے ظہور اچھتا جیل واسطے باغاز بلند سلوات پڑھو اللہ صلی اللہ محمد یا علی نام تیرا لب پہ صدا رہتا ہے اے جنہاں بول رہے ہو بس اتنا کو بول دیو میں مطمئن کھڑا میں بالکل راضی کھڑا لیکن میری ایک منت اے ہاتھ جوڑ کے حسین دے ذکرچ آیا کر حسین دے ذکرچ بے کے بول لیا کر اے حسین دے ممبر تے میرا ہاتھ تھے دو علمہ دے درمیان اچھ کھڑا حسین دے ممبر دی قسمیں حسین دے ذکرچ بولن دے نال بند دیاں نسلا پاک ہو جا دیا اے میرے بزرگ تشریف فرمائن مالک اندر سایہ ساڑھے سناتے سلامت رکھے کسے ایک ماتمی بھی میری گال دی تاہید کر دیتی میری آج دین آؤ کریدہ مقصد حل ہو جاسی اے منت حسین دے ذکرچا منت صرف اتنی ہے اے تھے آنائیں لیکن ذاکر پسند بان کے نہیں ذکر پسند بان کے کسے نو میری بات بری لگی ہے میں پھر بھی معذرت خواہ اے نہیں جو اپنی پسند ازا کر تُسا سونیاں تے اٹھ کے چلے گئے ایک سلوات بلند آواز نہ پڑھو ملکے آؤ بسم اللہ بھائی جو ملک محسن صاحب ایک سلوات بلند آواز نہ پڑھو ملکے آؤ اے تھے کیا جو خیر ایک سلوات اور بلند آواز نہ پڑھو جو ملکے خیر ہو بھائی جو ایک سلوات اور میرے بادشاہ دیزت تے تلاوت کرتا حسیند ذکر چاہ لیکن ذاکر پسند بڑھن کے نہیں ذکر پسند بڑھن کے آؤ بسم اللہ میرے مالکاند عظیم مدہ بھی تشریف لے حاجی عالم آباس بھٹی سا میرز کیتا ہے جی ذاکر پسند بڑھن کے نہیں ذکر پسند بڑھن کے میں قصیدہ شروع کرنے لگا ادھے منٹ دی بات ہے اے نہیں جو اپنی پسندہ زاکر سونے آتے اٹھ کے چلے گئے اے چھوٹے وڑے توڑے ساڑے بڑھنے بڑھنے بادشاہ مدی نظر ہے چاہ پتہ نہیں کیڑا وڑا ہے اے حسین دے ممبرتے میرا ہاتھے اٹھے آ اٹھے عزت بھی لب دیئے اٹھے بیمارہ نو شفاہ بھی لب دیئے بھائی محسن جی میں کہا لے اٹھے بے اولادہ نو اولاد بھی لب دیئے اٹھوں بخت بھی لب دیئے اٹھے نیاز بھی لب دیئے اٹھے حاضری بھی لب دیئے لیکن نیاز اور حاضری چھے فرقے اچھو یاسر آباز جنوی کیڑا فرقے بھائی نیاز تقسیم کیتی جاوے دروازے کھول دیتے جاندن ہندو آئے سکھائے یہودی آئے مجوسی پارسی اپنا بیگانہ بھائی محسن جی نیاز ہر کوئی کھا سنگ دائے لیکن حاضری کسے کسے نو نصیبے اچھو یاسر آباز جنوی حاضری کسے کسے نو نصیب کیوں ہیں حسین دے ممبر دے میرا ہاتھ تھے بھائی جان اس واسطے حاضری کسے کسے نو نصیبے کیونکہ حاضری دا قانونے حاضری دا دستورے جو حاضری دا پہلا مقمہ کھاگر تو پہلے بطول لگش مناہ دے لانت کر نہیں بہن دیئے شاباش آپ سلامت لیں اے نا حتھان دی خیر ہو جڑے علی بات شاہ دے ذکرے چھ بلندو شاہ اللہ کسے کمی کمی نے دے محتاج حاضری دا قانونے حاضری دا دستورے جو حاضری دا پہلا لکمہ کھاگر تو پہلے بطول دے دشمناتے لانت کر نہیں بھو تو پھر توڑا ناوکر یا سرباز جنوی حسین دے ممبر دکھڑا ہو کے بات آکھنڈا اکر اکر دے نہ در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے زمین پر بیٹھے بیٹھے ہی مجھے میراج ہو جائے اگر خیرات دینا بند کر دے کربلا والے یہ دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے اللہ اگر خیرات دے نہ بند کر دے کربلا والے یہ دنیا دانے دانے کے لیے پروگرام کچھ ہو رہی لیکن بانیان دا حکم میرے بھائیان دا حکم انہاں کہا جی پہلا کسیدہ تو ساتھ باس مولادی تلوار والا پڑھنے تو ہم جی تسی میرا ساتھ دے ہوگے تو پھر میں پڑھنے پڑھئے جی کسیدہ آپ نے مجمعی زمانت دے ہو جی پڑھئے خیر ہو ایک سلوات بلند آواز نہ تلاوت کرو میرے بادشاہ دے ساتھ بھائیان سفین دا میدان ایک پہلی جنگ ہے جن دے علی بادشاہ دے سارے پتر موجود ہے علی فرمایا اینہ اینہ ابباس میرا ابباس کے تھے پڑھے جنگ ہے پڑھے عزت بھی قسمیں بھائی جنب باس مولا بابی علی بادشاہ دے کول ان جائن جنہیں دل دل شیر فاتحانہ وارچہ گھار کے ٹھوڑے 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 قریب آئے اب باس مولا بابی علی بادشاہ دے قدماتے آن کے ہاتھ رکھے ہاتھ جوڑ کریں بابا جان پتر حاضر ہے علی بادشاہ پتر عباس تا متھا چمیا منگا علی آلے اہون توجہ علی بادشاہ پتر عباس تا متھا چمیا تے متھا چم کے مستر آکے فرمایا ابباس اج میں علی دہ دے لے تیری تھوڑی جے جنگ دیکھا اے میں تھوڑی جے ابباس تھوڑی جے تھوڑی جے جنگ دیکھ ابباس مولا نے اجازت مل گئی گھوڑے رزین تے سوار گھوڑے دی زین تے سواروں کی ابباس مولا تلوار نیامے چکا ٹھیک آئے آئے تلوار نیامے چکا ٹھیک ابباس بادشاہ اپنی تلوار اپنی اکھاندے سامنے کیتا ہے تے اپنی تلوار اپنی اکھاندے سامنے کر کے ابباس مولا اپنی تلوار دنال جڑی گال کیتی ہے سنا ما تو سیدھا ایک سلوات بلند آواز نہ تلاوت کرو کسی دے علی مجمع بہت زیادہ سار ہے سلوات دی آواز گھاٹے بلند آواز سلوات بلند بھائی جان ابباس بادشاہ تلوار نیامے چکا ٹھیک اپنی تلوار نو اپنی اکھاندے سامنے کیتا تے اپنی تلوار نو اپنی اکھاندے سامنے کر کے ابباس بادشاہ گال کڑی کیتی ہے آواز تلوار میرے میدان دیوچ سونڈالاویر جتھے بھی بیٹھے بڑا سونا چلا رہے ہیں ماں حسین دی تریزتا چیز آفا فرماوے اس دا تھوڑا آواز ودھا دیں بیٹھا میں سے کہتے ابباس بادشاہ اپنی تلوار نو اپنی اکھاندے سامنے کر کے گال کڑی آکھی ہے تلوار میرے میدان دیوچ آج جنگ دا انجی آغاز ہووے تلوار میرے تلوار میرے جنت دے دو شہزاد انو میرے ہر اقوار آر دینا سوہے آواز دی سی سمجھ آرہی ہے نا ٹھیک چل رہے ہیں نا سوہے جنت دے دو شہزاد انو میرے ہر اقوار آر دینا سوہے اس قصی دے دا پہلا مصرہ میری زندگی تو بھی زیادہ قیمتی توجہ دا تالیبان جنت دے دو شہزاد انو میرے ہر اقوار آر دینا سوہے اب باس بات شام اپنی تلوار کو اپنی اکھان جو سامنے کارگو بھی جان کالکڑی فرمائی فرمائی تلوار یاد رکھیم بڑے جمع ہول میدان دیوچی اسمان میں جھگ جھگ کے لے کے بات شام تو سامنو حکم کیتا ہے تو میں توڑے حکم دیتا میلیچ بات شروع کیتی ہے اور حسین دے ماتنیو میرا ساتھ بھی تو ساتھ دے بنے اب باس بات شام اپنی تلوار کو اپنی اکھان جو سامنے کارگو بھی جان کالکڑی فرمائی فرمائی تلوار یاد رکھیم بڑی جمع ہول میدان دیوچی اسمان میں جھگ جھگ کے لے کے ہاں بڑی جمع ہول میدان دیوچی اسمان میں جھگ جھگ کے لے کے چلی اتنا تیز تو کشم نہ دے جب ہلی لبی رک رک کے لے کے بہت مربانی بہت مربانی بہت مربانی اگلا مصر بھائی جان آپ سلامت رہیں آپ سلامت رہیں سارے بولو بھائی سارے بولو بھائی جان میں جھگر منبر ترہ کھڑ گا ہون توجہ دا تالیبا کیسے بندے بھی لبوری کی تھی لفظ کلم الفاظ کنتا ہی پریشان ہو جا سکتا توجہ دا تالیبا اب باس باتشاہ اپنی تلوار اپنی اکھانٹھ سامنے کر کے گالکڑی فرمائی فرمایا تلوار یاد رکھیم بڑھ جمعہول میدان درچی اسماس میں چھک چھک کے وے کے چلیت نہ دے زدو شمنہ دے جب رید بھی رک رک کے وے کے چلیت نہ دے زدو شمنہ دے جب رید بھی رک رک کے وے کے چلیت نہ دے زدو شمنہ دے جب رید بھی رک رک کے وے کے او تیرا پہلا حملہ دشمنہ دو میدان چگار برباد دے اے من ذروی کے خیمے جو خود بابا یلیوی داد دے آپ سلامت بہت مربانی بہت مربانی انہا حدثان دی خیر ہوئے انہا حدثان دی خیر ہوئے جائے اب آپ سے ذکرے چکلا میں صدقے جہاں ہے کھول دو وہ یارے ادھر 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 چلو آپ پڑھو تلوان نے کہا میری جنزی کے دور پر رسے بچا کے چلتا ہے جبریل اپنے پر چلو تلوٹ لیتیو دشمن کے گر کے گر میرے غزب سے مہت بھی پھٹی ہے در بگر میرے غزب سے میرے غزب سے مہت بھی پکری ہے در بگر اہوڑا مجھے پہ چار پڑیو جربار ہو تو دریوں آسوماں سے کنیان تھی رہا مارک کنیان تھی رہا سلمان تھی درہا تھوڑیزن کے درہ ہوئے ہاتھ کٹھاو علی والا جردنا بولے حیدری جو جنارہ حیدری تری جنارہ حیدری چوٹھنا رہ حیدری بہن جنارہ پہن تری سب اللہ کنارہ حیدری جنویلے بھائی جان عباس بادشاہ تلوار نوے گالا کیے اِم منظر ویخ کے خیمے چو خود بابا اگلا شیر پڑھی ہے جیستا سارے اندھا پروگرام ہے بڑا شیر جنویلے بھائی موسن جی عباس بادشاہ گالا کیے اِم منظر ویخ کے خیمے چو خود بابا علیوی دا دے تو عزتی قسمِ حسین دماتمی ہو پھر بھائی جان میدان اچھ ماحول کیسا بڑھ گیا منظر کیسا بڑھ گیا تلوار ویخ کے خیمے چو خود بابا علیوی دا دے آئے 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 کچھ بندے پتہ نہیں کیڑے خیال اچھ بیٹھے نہیں آرہ عباس بادشاہ جنویلے تلوار میں گالا کیے اِم منظر ویخ کے خیمے چو خود بابا علیوی دا دے تو عزتی قسمِ حسین دماتمی ہو پھر میدان اچھ ماحول کیسا بڑھ گیا منظر کیسا بڑھ گیا تلوار بلاخر بول پئی میرا کتنا بخت نرالائی میرے نالی خود پیا بول دائے جیرہ پڑھ سی علماء والائی تلوار بلاخر بول پئی میرا کتنا بخت نرالائی حجی صاحب میرے نالی خود پیا بول دائے جیرہ پڑھ سی علماء والائی میرے نالی خود پیا بول دائے جیرہ پڑھ سی علماء والائی میرے نالی امد بیاں بولتائی جہاں برسی علمہ آلائی میرے نالی امد بیاں بولتائی جہاں برسی علمہ آلائی امیلو بکر دمانے اس گلدہ ظہرہ دی آس دے ہاتھ و جہاں اتنے لگن کے لاشاندے حج میں یب آس دے ہاتھ و جہاں آپ اٹھاؤ حیدر 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 آپ سلامت رہے میرے بختان دی حد کوئی نہیں بھائی جان ابباس مولادی تلوار آکھ رہی ہے میرے بختان دی حد کوئی نہیں آج میرے تو وقت کوئی نہیں کہ میں ہاں تلوارے باوپا حیدر اے حسین دمیمبر تے میرا ہاتھ تے شیر بائی جان اوپڑن لگا جس شیر تے جنہا لفظہ تے لاہور علی ملکہ دی مہر لگی ہوئیے مولا دی عزت دی قسم سب تو چھوٹا زاکر میں ہیں لیکن جو کچھ لاہور علی ملکہ سینے سے حکیر تے دان کی تے جناب دی زیافت ایمانی تک بھیجنا چاہتا جنہا جنہا لے ابباس مولا دی تلوار گا لیکن میرے بختان دی ہاتھ کوئی نہیں آج میرے تو وعد کوئی نہیں کہ میں تلوار باوفا توڑی عزت دی قسم بھائی جان ابباس مولا دی تلوار دی گا لیکن ابباس بادشاہ دے گھوڑے نے سن لئی آئے 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 ابباس بادشاہ دا گھوڑا اپنی زبان چھوٹا ابباس شہشاہ دا گھوڑا اپنی زبان چھوٹا ابباس مولا دی تلوار جو گا لیکن میرے بختان دی ہاتھ کوئی نہیں آج میرے تو وقت کوئی نہیں کہ میں ہاں تلوار باوفا ویالم عبازی عباس بادشاہ دے گھوڑے نے تلوار دیئے گال سنیئے عباس مولا دا گھوڑا اپنی زبان اچھ بول کے عباس مولا دی تلوار دے پاس وے کے مخاطب ہو کے گھوڑا گال کریا اکدائیم تلوار تمہیں نو جان دی نہیں میری کتنی شان میرا لے مولا دی عزت دی قسمیں سارا قصیدہ ایک پاسے میرے لاہور دی دھرتی دا غیرت مانتے عزیم ماتنی اے مصرہ ایک پاسے عباس بادشاہ دی تلوار جو گالا کھر میرے بختان دی ہاتھ کوئی نہیں آج میرے تو وقت کوئی نہیں کہ میں ہاں تلوار باوفا عباس بادشاہ دے گھوڑے نے تلوار دیئے گال سنیئے عباس مولا دا گھوڑا اپنی زبان اچھ بول کے عباس بادشاہ دی تلوار دے پاس وے کے مخاطبوں کے گال کریا کدائیم تلوار تو میں نو جان دی نہیں میری کتنی شان نیرالی تلوار تو میں نو جان دی نہیں میری کتنی شان نیرالی میں نو رزقی و بی بی بھی بھیج دیے جو خاضی فالر والی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ میارہ حسین کے ماتنی عباس بادشاہ دا گھوڑا اگلی گال بڑی خوبصورت کیتی ہے عباس بادشاہ دا گھوڑا اپنی زبان اچھ بول کے عباس مولا دی تلوار دے پاس وے کے مخاطبوں کے گال کریا کدائیم تلوار تو میں نو جان دی نہیں میری کتنی شان نیرالی میں نو رزقی و بی بی بھی بھیج دیے جو غازی فالر والی میں نے رسکیوں بی بی بھیج دیئے جو گازی پالن والی ہیں میں جامہ دھرتی ملت دیمہ میرے اندر جذبہ تھوڑا نہیں میں پیر یباس دھرت گھوڑا میں بیج میں دھرت گھوڑا نہیں بولو بولو لی لال کلن دھرت مالی آئے 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 اللہ حافظ اللہ حافظ صدقہ سبحان اللہ بڑا ہی خوبصورت استقبال کیتا جی مہت وڑے ترازیاں جی لو جی ایک کسیدہ پنجابی زبان دھ پڑیئے جی ہے اجازت کوڑی خیر ہوگے ایک سلوات بلند آوازنا تلاوت دم جانتے حسین جانے 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 دم جانے تے حسین جانے یعنی سا جانے تے حسین جانے دم جانے تے حسین جانے زندگی اندنام کہے سریعام کہے دم جانے تے حسین جانے بہت مربانی دم جانے تے حسین جانے زندگی اندنام خرج بھی اچھا ہو گئے تے نیمہ بھی نہیں کرنا زاکر گھر لوگ بیٹھے ہو تے لہن جانے تے حسین جانے دعا تو سنکر دینی واقعہ توڑے بچیا نو بھی یاد رہب روندہ روندہ سرکار محمد مصطفیٰ دے دربار چایا آکے اولاد دا سوال کیتا نبیان دے سلطان نبی لوہ محفوظ دا متعلیہ کر کیا دن جا تیرے مقدران چے اولاد لکھی نہیں پنگالی آلے او اینی آکھیا جو ہے نہیں فرمایا لکھی نہیں او آخری حلالی موالی تک توجہ بھئی اینی آکھیا ہے نہیں فرمایا لکھی نہیں روندہ یادر بارے محمد چو باہر آیا مدینے دے چوکچ کھڑا ہو کے رونا شروع کیتا اس رونا شروع کیتا انہوں حسین گھروں گھروں گئے انج کیوں ناکھا لاہور دی دھرتی دا غیرت مانتے عظیمات میں حسین گھروں گھرین یا انج کیوں ناکھا بی جان حسین جنت نظیر آنگنوی چون جہاں زیف قدم چیندے ہوئے مدینے دے چوک دے قریب آئے ایک بندہ روندہ آیا نظر آیا حسین دے قدم روگ گئے وے کیا دے نانا سلمان چل دی جاؤ ہی دے کول رومن دے سبا پچھو روندہ کیوں میں آکھو نا سلمان تیری عزت و قربان جائیے دیکو حسین جیسا سردہ رونانا پیا سردہ ہے قریب آئے بندہ خدا دے سار روندہ کیوں میں آدھا شام دا وستام بے اولادام مدینے والے سیدانیاں بڑیاں لاہور علی ملکہ سائے ہیں ادرک نہیں انادہ دارتے آیا لہے مفہودہ مدالعہ کر کے آنے جاؤ پیرے مقدرہ چھولاد لکھی نہیں مایوسوں کے گھر جا رہی ہیں جدو گالہ کیے مایوسوں کے گھر جا رہی ہیں جناب سلمان بے کہنا مایوسوں کے گھر نہ جاؤ اوہ سامنے حسین کھڑائی تیرے سارے رنجوں گام دکھ در تکلیفہ پریشانیاں دور کر دے سی آدھا کیڑا حسین رہب دی حسین تے نگاہ پئی وے گنا بگنا خدا مزار نہ کار میرا کام مٹائے اے بچائے جڑا کام نبیان دا سلطان نبی نہیں تا سنگیا اے بال کینے کرے سی جدو بار بار رہب دے موچ لفظ نکلیں اے بچائے جناب سلمان رہب دا موڑا ہلا گرے چھلانا بار 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 بچانا بار بار بچانا بار بار بچانا دونیاں دا ہاتھوں میڈا سوا اے جین شادی اگلیا رب بین تال دا پڑ جاؤ سوالیں تو بھی زہراد لال دا آئے 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 شاباش آلی والا بولے بھئی ہاتھو چاہ ہاتھو چاہ ہے دری بھائی جان کافیہ ذہنے چھ رکھے دام جانے تے حسین جانے بھائی موسن جی کافیہ ذہنے چھ رکھے جناب سلمان موڑا ہلا کر جھلان بان بار بچانا 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 دونیاں دا اے جین شادی اگلیا رب بھی تال دا پڑ جاؤ سوالیں تو بھی اے دارا دلا لدا لہ دیر تحریر دا تقدیر دا کام جانے تے حسین جانے کام جانے تے حسین جانے اللہ آپ سلامت رہیں حیدری مہربانی حضور مہربانی حضور آخری شیر اندے بات ذکر مسائل ممبر بھائی جان دے حوالے دم جانے تے حسین جانے لہ دی تحریر دا تقدیر دا کام جانے تے میرے لاہور آلے ہو ایک پنجابی زبان دا کافیہ تے آنے ہو لیکن ویکھنا یہ ہے پنجابی لیکن ویکھنا یہ کتنی خوبصورتی دینال اے کافیہ سیٹ ہوئے لاہور علی مرشدہ دی دا ترسوے کیا دی اسی بھائی جان ماتم کر دیا یا حسین اے اٹھنالا ہاتھ ساڑے سینے تے نہیں یزیدیہ دے موتے تماچہ لگ دائے اے حسین دے ممبر تکھڑا اپنے ایک لفظ تا ذمہ دار جھنوی الحمدللہ اے رب العالمین ذمہ دار گھران دینال میرا تلک ہے میرا دادا ذاکر میرا بابا ذاکر میرا چاچا ذاکر میں آپ ذاکر ہوں تیسری پوچھتا ہے شبیر کی مطاہی میں اگر حسین کے ماتوں میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزیدی کے بچوں میں گھر ملی کیوں ہے آئے 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 توجہ دا تالیبہ تم جانے تے حسین جانے کم جانے تےême تم جانے تے حسین جانے کم جانے تے حسین جانے اسا حسین مذلوب دہباتم کیوں کر دے آم اسی صنیر جلی کیوں کر دے آم سادہ حقیدہ کیا ہے سادہ حقیدہ کیا ہے سادہ حقیدہ کیا ہے سنا رہی ہے ماد میں سجدہ بنگا آلہ عزاب ہے زنجر مارے سادے اصلِ نماز ہے کارنے کس کی سمدہ سادے جی سمدہ ہاں جانے تے حسین جانے ہاں جانے تے حسین جانے آئے ہاں آئے ہاں آئے ہاں آئے ہاں آئے ہاں آئے ہاں شاہلہ بھیرا بھیرا دیکھا مردہ زور ہوں دن دو وین ممبر مالکہ دے عظیم مدہ دے آوالکہ شاہلہ ممبر ملکہ دے عظیم مدہ آئے ہاں 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 غربت دعوتی آئیوں غیلی احساسی جی ڈائی آرمی ضربت شمارنے کچھ آئی تیڑا کے نگیا بیرہ بیسی اللہ حوصلی دنال لکھ وریہ کھا شالا اٹھرنا جھوڑ پھر آواند تے مقوید یہ ساری آنسے کوئی نہ ہوئے با سویرہ پڑھو دائی وقت تی وہدائے با سویرہ پڑھو دائی وقت تی ایوے لے احساسی تیجی ڈائی آدمی ضربت شمرنے پچھے آئے دھا کے لی آویر اے پاسے تاڑی بازتے چیزا فیوازتے تاڑی ہنجے چیزا فیوازتے حسین دے ماتمیوں تاڑی ہائے چیزا فیوازتے ہیک جملہ مسائب دا اور ودھا کے پڑھ دا جا ہوا آنا پیا یوں نوغازی جھڑے یہاں او گھوڑے تو انہوں کی دایا شمار ملہاں میں کتا حساس کے پیادہ کوئی فکر نہیں ہے ہونکار چھوڑوں تو ہی لب دا سہر ہو رہے بسم اللہ بسم اللہ آکے غیرات دا سلطان دے آدھے دی جو رات شمار مائے کامیڈا ہونا فضل اے جو راتشم آ خوال لہ بیٹھے ابباس آخری وین لہ بیٹھے ابباس غریب دی کڑی االتے ہیں ماں مکھول کے گالے چاہو گیا کربلاو دے ٹیبیاں چکڑھا اٹھ دائے کڑھا جھڑ دائے تیرو روکیا دبیا ابباس میں غریبا ابباس بھرا دی نظر مک گئی ہے کمر جھوک گئی ہے دساؤ کے نلتھے پاس نہ لو آدھا یا محلہ نہ گولنو کریت جناؤ یہ یوکھا دباوے سوکا بھرا دے گولو حسین آئے ابباس بھرا دے گیتا ہے ابباس نہیں چاہیا کیا ممباتی کا سمیں غالی دی آنکھ بھلی ہے حسین تیری گا پھئی ہے غالی دی دہاں دکھ لیا حقل مار کے آدم علاہ ایک گال کرنی چاہتا حسین فرمیلے ابباس کار گال کے لی گال کرنی چاہتا ہے ابباس دی اکی نہیں کوئی سامن سے بدلے راج روک ہے روکے آدم علاہ مندت لا میدلہ حشنا چاہتا ہے اکبر نہیں اوہ تیباس میرو فرمایا آدم علاہ مندہ داریا تو سا دیکھ کے دلیاں وہوں ہوتا اکبر یا حسین اوہ تیری گای ہے غالی دہاں دے گا لوہ اچی اکبر اوہ بھائی بھائی ہے وڑا پھر حساب لبایا آدم علاہ میڈی ہے مجبوری میلے ہاتھ کوئی نہیں تو ہوں تھکاویا یا زہرہ رضی اللہ علیہ وسلم میلے ہاتھ کوئی نہیں تو پترانی اللہ اچھا جا جا کے تھکاویا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم موسیقی